کراچی سے چلو بھئی ایلیکشن ہو گئے کل کا ایلیکشن ٹوٹل بوگس دہشت گردی سیمے میں دوبا ہوا اور ٹوٹل فلوڈ ہر طرح سے ہر انتظامیاں ہر طرح سے ناکام پولیس لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ڈی آر او پی آر اوز ایلیکشن کمیشن سب بالکل ناکام رہے جس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا صبح سے لے کر جو ایلیکشن شروع ہوئے تو ہم نے آڑ جگہوں پہ رنگ ہانتوں ویڈیوز کے ساتھ ایم کیوں کے لگائے ہوئے جو پی آر اوز تھے اور ان کے ورکرز کو باقاعدہ کئی دبے چورا کر لے کر جاتے ہوئے کئی بیلٹ باکس کے پورے پورے تھپوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلتے ہوئے کہیں جو وہ جالی ووٹ کاس کراتے ہوئے ہم نے لوگ پڑھ پکڑ کر ویڈیوز کے ساتھ ہم نے انتظامیوں کو ہمارے ساتھ جو لگئے صبح سے ہی تمام کیمز خالی پڑے تھے جتنی بھی لوگ نکلے اللہ کا شکر ہے کہ پاک ستمین پارٹی کے ہر جگہ ہر کیم پہ لوگوں کا ریسپونس نظر آ رہا تھا کیونکہ ہم نے پوری لیکشن کیمپین کی مہم ایک مہینے سے میری مائیں میری بہنیں میرے بزرگ میرے نوجوان میرے شعبیجات کے لوگ گھر گھر گئے ہیں گھر گھر گئے ہیں ہر جگہ سے وہاں پر ریسپونس تھا ہر جگہ سے وہاں پر ہمیں ہمیں فیڈبیک تھا کیونکہ وہاں پر چونتیس سالوں سے ایک پارٹی کے حکمرانی رہی ہے اے میں نے ایم پی بندے چلے آ رہے ہیں اور وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے اس کے باوجود سیفرش کا نظام نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے سب اینیوے ساری بات جانتے ہیں لیکن اس بات کہ میں الیکشن پہ تو آتا ہوں ابھی یہاں پر آپ کے یہ جو الیکشن ہے یہ پاک سرزمین پارٹی نے جیتا ہے یہ الیکشن پاک سرزمین پارٹی نے جیتا ہے اور جب یہ میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ہم نے جو ہمیں تجربات ہوئے ہم سے الیکشن چینہ گیا اس کے بعد ہم نے اپنا ایک ایسا جدید ڈیجیٹل کمپٹرائز نظام بنایا کہ جو بھی ووٹر آ کر ہمیں ووٹ ڈالے گا اس کا ایک کمپٹرائز نظام ہمارے پاس ایپس موجود ہے اس کے ذریعہ میں پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں یہ تجربہ ہم نے این اے ٹو فورٹی نائن میں کیا میں نے کوئی کمپلین نہیں کہ بلکل جتنے ووٹ ہمارے نکلے نوہزار سمتنگ ساڑھے نوہزار اتنی اس سے دو چار ووٹوں کا فرق تھا اتنی ووٹ ہمیں ہمیں جو ہے ملے ہم نے جو کینٹنمنٹ ووٹ کے الیکشن ہوئے میں نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ ہمارے ووٹ چھینے گئے کٹے گئے کیونکہ ہمارے پاس جو ہمیں کمپیوٹر ہمارا بتا رہا تھا ہمارا جو سسٹم بتا رہا تھا ہمیں تقریبا اتنی ووٹ ملے تھوڑے سے کم لیکن اتنی ووٹ ملے ابھی کل کل کی بات ہے کل میرے پاس آپ صحافیوں کے سامنے یہ تمام ایک 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 جو بھی ووٹر میرے پاس آ کر مجھے ووٹ ڈال کر گیا ہے پی ایس پی کو بور لگا کر گیا ہے پاک سردبین پارٹی کے شبیر قائم خانی کو ڈالفن پر مہر لگا کر گیا ہے اس کی تعداد ہے تیرہ ہزار نو سو ستائیس تیرہ ہزار نو سو ستائیس پانچ بچ کے چودہ منٹ تک پانچ بچ کر چودہ منٹ تک آخری ووٹ پڑا ہے میرے پاس اس کے ثبوت ہیں اور یہ ووٹ یہ وہ ووٹ ہے جو ہمیں ووٹ پڑے ہیں اور یہ وہ ووٹ ہیں جس کا ہمارے پاس کمپرائز ریکورڈ موجود ہے اور اس کے علاوہ پڑھنے والے ووٹ جس کا کمپرائز ریکورڈ نہیں ہے وہ اس سے زیادہ ہیں تیرہ ہزار نو سو ستائیس پی ایس پی کو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے میں اس کا نام اس کا شناختی کارڈ نمبر اس کے ووٹ ڈالنے کی ٹائمنگ اس کا بلوک کوٹ اس کا ایریا اس کا پولنگ بوٹ سب میں آپ کو شیئر اس کے آئی ڈی کارڈ کو شیئر کر سکتا ہوں آؤ آؤ میں آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ان تیرہ ہزار نو سو ستائیس لوگوں کو گراؤن میں جمع کرتا ہوں سب آپ نے اپنے ووٹر لے آئے اور گل لو آ کر تیرہ ہزار نو سو ستائیس آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ پاک سلزمین پارٹی آج آپ کو میڈیا کے ساتھیوں یہ آپ کو ہم یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں سبوت پیش کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ دو سو اٹھاون پیجز ہیں اور اس پہ تیرہ ہزار نو سو ستائیس شناختی کارڈ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں تو یہ الیکشن ہم سے چھینہ گیا ہے یہ الیکشن ہم سے چھینہ گیا ہے یہ الیکشن ہم سے ہمیں ہروایا گیا ہے ہمیں ووٹ پڑے اور کسی بھی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ہمارے ساتھ وہاں پہ گزشتہ روز اب آجائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ایک جماعت دہشتگردوں پر ٹولہ اس ملک میں دہشتگردی کر رہی ہے کل انہوں نے کراچی میں ان کے سربراہ نے اپنی سربراہی میں سعید رزوی جن کا نام ہے اپنی سربراہی میں آ کر ہمارے ساتھیوں پر اور ہمارے مرکزی کیم پر حملہ کیا فائرنگ کروائی اور میرا ایک ساتھی سیخ الدین بھائی کو شہید کیا اور افتخار عالم جو کہ میرے مرکزی سینئر رہنما ہے ایکس ایم پی ہیں ان کو دو پولٹس لگی ہیں ابھی وہ آئی سی او میں کرٹیکل کنڈیشن میں میرے مرکزی رہنما اتا اللہ کور ان کو بلٹ لگی ہے وہ زخمی تھے میرے کارڈینیٹر زیشان کو اس کے گھٹنے پہ پار کر گئی گولی اس کے وہ زخمی ہے میرا میرا ساتھی یہاں کا مرکزی ساتھی مانی اس کے شلڈر کو پھار گئی گولی وہ زخمی ہے میرے دس کارکنان زخمی ہیں دو کرٹیکل کنڈیشن میں جنید جو ہے وہ جنہ اسپتال میں کرٹیکل کنڈیشن میں افتخار لیاقت نیشنل میں کرٹیکل کنڈیشن میں اور سیف الدین بھائی کا جنازہ ہم پڑھوا کر آ رہے ہیں ابھی ابھی دفنا کر ان کو آ رہے ہیں اور ہم وہاں بیٹھے تھے انیس قائم خانی صاحب کی گاڑی پر راستے میں روک کر ساد رضوی اور اس کے دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے چار گولیاں لگی ہیں گاڑی پہ انیس بھائی کے انیس بھائی وہاں سے نکل کر آیا ابھی ہم آفیس آگر پیٹے تو اوپر آفیس پہ حملہ کیا اس آفیس کے حملے میں مجھے بھی کوڑی لگی ہے اور ہم نے اس سارے پروسس میں ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے جو پولس نے سندھ کی سرکاری حکومت نے ہمیں پولس گارڈ دے رکھی تھی انہوں نے ہوائری فائرنگ کی جب ہم پر حملہ ہو رہا تھا جب فائرنگ ہو رہی تھی وہ ہماری فائرنگ کر رہے تھے اور بچارے بھاگ رہے تھے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہ ہتھیار ہے نہ کوئی ہمارے پاس تھانہ ہے چھ سالوں میں ایک گلی نے چلائی ہمارے ساتھ ایک گلی میرے کسی کارگر کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ سب لوگ آئے ہم نیت لوگوں پر ہم اپنی فیملیز کے ساتھ تھے وہاں پر میری ماں بین بیٹیاں میرے پولیگ ایجنٹس خواتین یہ سب اس مرکد ہی کین پر تھے میرے گھر کی گاڑی میری اہلیا تھی وہاں پر ان کی گاڑی پر سٹیٹ فائر لگائے ان کی گاڑی پر سٹیٹ فائر مارا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آقا دو جہاں خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی توہین کر رہا ہے یہ جو بھی ہے اس رحمت اللہ علیہ علیہ کے نام کی توہین کر اپنی سیاست کے لیے اپنی دہشت کردی کے لیے یہ رحمت اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر رہا ہے ہم آقا کے غلام ہیں ہم خاتم النبیین کے غلام ہیں اللہ کے رسول کے امت ہی ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے امت ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے ہم رحمت اللہ عالمین کے نام کی بے عرمت ہی ہونے دیں گے یہ ان کے نام کی بے عرمت ہی ہے کہ لبیت کوا کی آواز لگا کر گولیاں چلائی جائیں کس کے اوپر کسی ہندو کے اوپر نہیں کسی اسرائیلی کے اوپر نہیں کسی یہودی کے اوپر نہیں اپنے مسلمان بھائی کے اوپر اس سے بڑی بے حرمتی اس نام کی اس ہستی کی ہو رہی سکتی ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک گرا کر اس بے حرمتی کا حساب لیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ان کی حرمت پر ہماری جان قربان ہیں آج یہ اس سے ماتستان کو انغمال کر رہا ہے یہ وہ لوگ نہیں عمل تا حسین سے نہیں ڈرے ہم روح سے نہیں ڈرے تو یہ اب تک تو یک طرفہ کاروائی ہوئی ہے ان کو کھلی چھٹی دے کر ہم برگولیہ چلائی گئی ہیں کلمہ پڑھنے والوں برگولیہ چلائی گئی ہیں اور آقا کا نام لے کر آقا آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کی بے حور مطفی ہے میرے پاس ہم نے نبی کی عمت کو چھوڑا ہے چھ سالوں میں اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہندوں سے کلمہ پڑھنے والے زمہ ہوتے تھے بائیس لوگ روزانہ مرنے والا بھی کلمہ پڑھتا تھا مارنے والا بھی کلمہ پڑھتا تھا مصطفیٰ کمال آنیس قائم خانی کے آنے سے پہلے چھ سال پہلے دوہزار سولہ میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت آپس میں لڑا نہیں رہی یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے آج شیعہ سنی دیوبندی برینوی کی کوئی رڑائی نہیں میری پارٹی میں سارے لوگ ہیں آج مہاجر پختون سندھی بلوش کی کوئی رڑائی نہیں ہے ساری میری پارٹی میں ہیں یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ہم نے جوڑا ہے یہ لیکن ہم اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نام کو استعمال کر کے ان کی بہرمیتی کرنا ہمیں قبول ہی نہیں ہے ہمیں قبول نہیں ہے ہم سے بڑا کون عاشی کے رسول ہے ہم نے اپنی دنیا کو لات مار کے ہم نے اس شہر میں فیرونوں کے کرتے ہوئے اس وقت ایک آرمی گرفتار نہیں ہوا کہاں تھی پولیس کہاں تھی رینجرز اتنا سینسٹی بلا کا کہاں تھی لان فورسمن اینسیز اتنا سینسٹی بلا کا جہاں پر صبح سے ریپورٹس آ رہی تھیں کیوں چپے چپے پہ انتظام نہیں لگ گئی کوئی کاروائی کرنے والوں کو روکنے والا نہیں تھا کوئی کاروائی کرنے والے وقت کو گرفتار کرنے والا نہیں تھا اور غزر خدا کا اس کے بعد رات میں میرے ہی ساتھیوں کو جو ہم ہم مقتول ہم ہم گولی لگی بھی ہے اور میرے ہی نیت کے ساتھیوں کو جو کل تشدد ہوا ہے ان میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں ایک تو ہم اس ریزل کو نہیں مانتے ہر طرح کی قانونی کاروائی کریں گے لیکن قانونی کاروائی پاکستان میں کیسی ہے سب آپ کو بھی پتائیں پانچ میں سال گزر جاتے اس کا ریزل نہیں آتا میں نے پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے یہ اس وقت یہ ووٹر رکھ دی ہیں آؤ میرے چیلنج کو چیلنج کرو میں اس میں سے تیرہ سو تیرہ ہزار نو سو ستائیس آدمی دس ہزار لینے والا چیت ہے نا میں تیرہ ہزار نو سو ستائیس ووٹر اپنے نہ نکال کے لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو پھر میں میری سیاست ختم کر دی آؤ چیلنج کرتا آؤ میرے چیلنج کو خبول کرو آؤ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت اس شہر میں یہ کھلوار کھیلا جا رہا ہے ایک بین جماعت کو دوبارہ کھلوا میں کیا اس کو کھلی اجازت دی گئی کہ کلاسی میں آکر وہ دہشت گردی کریں کس وقت جب پاکستان ڈوب بڑھا ہے ایکانومی کلی پاکستان روزانہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے وہ شہر جو کہ پاکستان کو پال رہا ہے آج بھی اگر پاکستان چل دا تو اس شہر کی ایکانومی کنڈیشن کی وجہ سے وہاں آکر یہ کھلوار کر رہے ہو تو کیا میں امران خان کے اس کلیم کو کہ حقیقت سمجھنے لگو کہ ملک کے اوپر ملک کے دشمن قابض ہیں ہم نہیں مانتے اس کی اس بات کو نہیں مانتے تھے ابھی بھی نہیں مان رہے لیکن کیا آپ مجبور کر رہے ہو کہ میں اس طرح امران خان کے اس کلیم کو صحیح سمجھ نہ لگو کہ ہمارے ملک پر ملک کے دشمن قابض ہیں وہ حکمرانی کر رہے ان کے اختیارات ہیں وہ چکا رہے اس لومے جہاں پر کراچی کو ہوئی تھی شام کے تین بجے ڈھائی سے تین کے درمیان میں نے اپنے ساتھیوں کو میڈیا کو پریس کو نہیں بتایا بیٹھارا ان کے درمیان رات میں جا کر اس زخم پر پٹی کروائی ہے کہ پینک نہ پھیلے اتنا مجمع ہے دو دو پتھر ماریں گے تو سب کچھ چل کر تباہ ہو جائے گا ہم یہ کر رہے اس ملک کی خاطر یہاں پر روح کا تسلط تھا یہ آج جو نعرے لگا کر گولیاں چلا رہے ہیں الطاف حسین کے زمانے مطاف حسین ان کو کاٹ کر پھیکتا تھا حسم حمد نہیں دی ان کے اندر کہ یہ ساندھ بھی لے سکے ہم نے شہر کو اپنا خون دے کر دہشت گردوں سے آزاد کرایا آج جو میرے نحت کارکنوں پر گولی چلا رہے ہو اے بد پخت تو اس شہر کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھ ہاتھوں سے ہتھیار جمع کرایا ہے ریاست کو ہاں بول رہا ہوں آج جو لوگ چیمپئن بنتے نا اداروں کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو لوگ آج عودوں پر برجمان ہیں جب یہاں پر رو کا تسلط تھا اور ان کی جگہ کوئی اور تھا تو ان کی نظروں میں بڑی قدر تھی کیونکہ یہاں دار حسین روزانہ مار رہا تھا ان لڑکوں کی بڑی قدر تھی ان اپنے لڑکوں نے اپنے نوجوان کراچی کے نوجوان ان اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے ہدھیان کے ہدھیار دیئے ہیں جس طرح سے پلوچستان میں لوگوں سے پہاڑ سے اتار ہدھیار لیتے اور پھر امن کے ساتھ اس شہر میں اپنا حصہ ڈالا ہے بعد میں آنے والے ہماری قربانیوں کو بھول گئے کل اتنے سارے ہزاروں کارکوموں کہونے کے باوجود کوئی ایک فٹیج دکھا دو کہ میرے کسی آدمی کے پاس ہتھیار ہو ایک نہیں ہے ہمارے پاس جو چار پولس والے تھے دو میرے پاس دو نیز بھائی کے پاس دو ہوائی ری کر رہے تھے کونی جہانے بچا رہے تھے ورنہ ایک آدمی نہیں ہم نے کسی کو اتیار دیا ہی نہیں ہے جس کا یہ جیتا جاتا ثبوت ہے کہ جہشتگرد آئے ان نے فائرنگ کی میرے ساتھیوں کو شہید کیا لخمی کیا اور چلے گئے ایسی چلے جاتے میرے پاس اتیار ہوتا تو ایسی چلے جاتے ایسی چلے جاتے ایسی واپس چلے جاتے لیکن یہ بار بار نہیں ہوگا ہم ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی بساس سے پڑھ کر خوربانی دی ہے لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ ریاست یہ گیم کھیلے ہمارے ساتھ کہ ہمیں سٹنگ دک کی طرح کوئی مارے اور ریاست خاموشی سے شکل دیکھ یہ مجھے قبول نہیں ہے یہ مجھے acceptable نہیں ہے ہم نے ہم پر جو اس ملک کے یہ قربانی واجب بھی نہیں تھی ہم نے اس سے زیادہ حق ادا کیا ہے میں معجر ہوں میری قوم کو کسی نے غلط رستے پر لگایا تھا رو سے پیسے پر لگایا پاکستان کے ریاست کو آمن قائم کر دیا اور آج چھ سال ہو گئے مجھے اس بات پر قائم رہتے ہوئے اور کل تک جب ہم پر گولی چلائی جاری تھی ہم نے پلٹ کر کسی کو ایک تھپڑ ایک ہتھیار ایک ایک اصلہ نہیں دکھائے گولی نہیں چلائی بس ہو ایف آئی آر کاٹ رہے ہو ہم ملتا حسین سے نہیں درے ہم جب دو لوگ تھے تو یہ ریاست کے یہ پلیس اور یہ سارے لوگ یہ مجھے درائیں گے اور اپنے دشتگردوں کو لاکر ہم پر فائرنگ کر کے درائیں گے ٹھیک ہے بیبسی تو اس وقت ہوتی جب انسان امن سے رہنا چاہتا ہے اگر آپ مجھ سے امن چھیننا چاہتے آپ ہی تباہ کرنا چاہتے ہو اس ملک کو اس کراچی کے ذریعے تو میں کون ہوتا روکنے والا آپ کو کر لو تباہ آپ ہی اگر اس ملک کو اس شہر کو سب سے زیادہ اور ان لوگوں جن کو جن انہوں میں کردار عدا کیا ہے ان کو سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے آج آپ انہی کے اوپر گولیاں چلوار رہے ہو ایک دہشت گرد کو باہر تلا کر پاکستان کے لوگ دیکھیں ہم نے اپنا چھ سالوں میں جو ان پر واجب بھی نہیں تھا ہم نے اپنا قرض زیادہ کر دیا اب میں آگے کا ذمہ دار رہی اگلی بات امپورٹنڈ بات اس شہر میں میں نے پہلے دن سے کہیے بات کہ اس شہر کا ووٹ اس شہر کے لوگ دیزرف کرتے ہیں میں آج پہلی دفعہ یہ بات کہنے جا رہا ہوں اس کو ریکارڈ کیسا بنائیے مصطفی اگمال جب جیسا جو دیکھے گا وہ بولے گا دو دار اٹھارہ کے الیکشن دیکھا این ایٹ ٹو فورڈی نائن کے الیکشن دیکھا بعد کے ایک دو الیکشن دیکھے کل کے الیکشن کے بعد میں اس ندیجے پہنچا ہوں کہ یہ کسی کا پلین ہے کہ کراچی میں کراچی کی کسی جماعت کو یہاں کا منڈیج نہ دیا جائے یہ کسی کا پلین ہے تو کبھی پی ٹی آئی کو بہار سے لاکر اس شہر پر قبضہ کرواتے اور ناجائز اور کبھی ٹی ایل پی جیسے دہشت گردوں کو لاکر سید دینے کی کوشش کی جاتی ان کو آزادی دی جاتی ہے کل ہمارے پاس تو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا الیکشن کے والے سے لیکن آجاؤ یہ جو ریزلٹ نکلا ہے یہ جو ریزلٹ شو کیا گیا ہے اگر اسی کی بات مان لی جائے تو ایم کیون کے وول ایم کیون شہر کی پارٹی ہے ایم کیون کے دس ہزار کتنے دس ووٹوں میں صرف وصرف پچاس ووٹوں کا فرق ہے شید کتنے ووٹوں کا فرق ہے سکسٹی فائیو ووٹوں کا فرق ہے لٹک رہی تلوار تلوار لٹک رہی نا لٹکا دی نا تلوار کراچی کی جماعت ہے ہمارا اختلاف ہے بھئی ہم سے کھلا اختلاف کس نے کیا ہے لیکن کراچی کی جماعت ہے اس کے اوپر ایک آرٹی آرٹی پیشل آرکسٹریٹڈ جماعت کو لاکر ایک بٹھا دیا نا ہمیں مائنس کر دیا تیرہ ہزار ہمارے ووٹ غائب کر دیئے اور ہمیں چار ہزار ووٹ دکھا کر یہ دکھا رہے کہ دیکھو ایم کیوم کے دس ہزار ووٹ اور ہمارے چار ہزار ووٹ مل جاتے تو وہ جیت جاتے یا ان کے دس ہزار ووٹ ہمارے ساتھ مل جاتے تو ہم جیت جاتے تو یہ بتا رہے ہیں کہ نہ وہ پی ایس پی کو شیئر دے رہے ہیں پورا اور نہ انکیوں کو شیئر دے رہے پورا